اور رہا سامگری کے ساتھ ٹرکوں کا کافلہ گازہ پہنچا مانویہ مدد کے ساتھ اور 21 ٹرک گازہ پہنچے بوجن پانی اور دوائیوں سے بھرے ٹرک گازہ پہنچے اب تک 254 ٹرک سے بھیجی جا چکی ہے رہا سامگری اور وہاں اسرائیل نے بندھر ڈیل کو لے کر کتر کی بھومی کا پر ہی سوال اٹھا دیا آروپی اہی کی کتر کی حماس نیتاؤں سے بے حد نزدی کیا ہے اسرائیل اب ہر اس ملک سے دشمنی لے رہا ہے جو گازہ پر حملہ روکنے کی وقالت کر جائے ہیں امریکہ سے چڑھا بیٹھا اسرائیل اب سیز فائر کو لے کر کتر کی بھومی کا پر بھی سوال اٹھانے لگا ہے اسرائیلی ویدیش منترالے کے ادھکاری نے آروپ لگایا ہے کہ کتر اور حماس کے بیچ بہت گہرے رشتے ہیں جس کا حساب جنگ کے بعد لیا جائے گا ایک انٹرویو میں اسرائیل کے ویدیش منترالے میں رن نیتک ماملوں کے جپری ڈیریکٹر جوشیوہ جارکہ نے کتر میں حماس نیتاؤں کی میزبانی پر چنتا جتائی ہے اسرائیلی ادھکاری نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی اسرائیل کو کتر کی ضرورت ہے لیکن جیسے ہی ضرورت ختم ہو جائے گی کتر سے حساب چکتا کیا جائے گا خاص بات یہ ہے کہ جارکہ کا یہ بیان ایسے سمیہ میں سامنے آیا ہے جب خود اسرائیل کے پردان منتری نیتنیاہو دوہا کو اس بات کی گیارنٹی دے چکے ہیں کہ کتر میں رہنے والے حماس نیتاؤں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اسرائیل حماس جنگ میں پلسطینیوں کے سمرتن کے نام پر عرب سہیت ایران روس اور چین ہے لیکن جنگ کو روکنے اور سینز فائر میں سب سے اہم بھومی کا امریکہ اور کتر نبھا رہا ہے اب اسرائیل ان کی بھومی کا کو لے کر پریشان نظر آ رہا ہے وہیں ویسٹ بینک کے رمالہ میں تناؤں بڑھ گیا ہے پلسطینی قیدیوں کی رہائی سے پہلے تناؤں آئی جیف پر ایک شخص کو گولی مارنے کا آروپ ہے قیدیوں کی رہائی سے پہلے بیتونیا میں تناؤں اور ایک اور بڑی خبار ویسٹ بینک کے بیتونیا میں آئیکشن میں نظر آئی آئی ایڈی ایف اسرائیل کی بخترمند گاڑیاں یہاں پر جاتے نظر آئی ہیں تصوریں آپ کو دکھاتے ہیں ویسٹ بینک میں اسرائیلی سینہ کو آپریشن تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بیتونیا کی تصویریں جہاں پر اس سے پہلے ہم نے آپ کو دہائے کہ کیسے وہاں پر ایڈی ایف کی گاڑیوں پر بیتونیا میں پیٹرول بم پھیک کر حملہ کیا گیا اور اس بیچ لگاتار اسرائیل کی بخترمند گاڑیوں کی یہاں پر مومنٹ تیز ہوتی نظر آ رہی ہے اور وہ تصویریں کی آپ دیکھیں اور ایک اور بڑی خبار فلسطینی قیدیوں کا نیا ویڈیو سامنے آیا رات میں چھوڑے گئے فلسطینی قیدی بس کے پیچھے آئی ڈی ایف کی گاڑی نظر آئی اسرائیل نے تیز قیدیوں کو رہا کیا موسیقی